اسلام علیکم گائز میرا نام احمد جبار ہے اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی ورڈپریس تھیم ڈویلپنٹ سیریز کے اندر یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایش ٹی ایمل ٹیمپلیٹ ہے جس کو ہم ایک ورڈپریس تھیم کے اندر کنورٹ کریں گے اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ کسٹم پوسٹ ٹائپ بھی بنائیں گے اس کے اندر لاغ ان سائن اپ تمام فنکشنلیٹی ہوگی اور یہ تمام فنکشنلیٹی ہم بیسک ایش ٹی ایمل کے فنکشنز اور پی ایش پی اور جاوا سکرپ کی مدد سے اچیف کریں گے اس کے اندر ہم جو کسٹم پوسٹ ٹائپ پر آئیں گے اس کے اندر ہمارا پاس ہوں گے ایوٹس کیمپسز پروگرامز اس کے علاوہ جو اس کا اندر پیج ہے جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بیک ٹو ہوم پی ایک بیک ٹو پیرنٹ پیج کی بھی اپشن ہے یعنی پیرنٹ پیج ہوگا اس کی چائل پیجیز ہوں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ آباؤٹس دے سکتے ہیں آباؤٹس ایک پیرنٹ پیج ہے اس کے آگے دو چائل پیج ہے اور ہسٹری اور گولز اس کے علاوہ اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ پروفیسر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ چیزیں بھی ایڈ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ سارا فوٹر ہے اب اس کے اندر فوٹر کو میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ آپ کس طرح منیو ایڈ کر سکتے ہیں فوٹر کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ورڈپریس ایڈمین پینل کے اندر آپ کے پاس منیو کی بھی آپشن ہوتی ہے کس طرح منیو ایڈ کر سکتے ہیں فوٹر ڈیفرنٹ فوٹر وان فوٹر ٹو فور ایجامپل یا پھر جو آپ کا مین ہیڈر ہے جیسے یہاں پر آپ کے پاس یہ آباؤٹس وغیرہ بلوگ کمپسیز لوگن سائن اپ وغیرہ ہے یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب بیسیکلی اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پری ریکوزیٹ یعنی آپ کو بیسیکلی کس چیز کا نولیج ہونا چاہیے آپ کے پاس سیمپل بیسیک ایش ٹی ایمل کا نولیج ہونا چاہیے کہ ایش ٹی ایمل ہے کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایش ٹی ایمل کے اندر کورس کیا ہوتے ہیں یعنی ٹیگز کیا ہوتے ہیں کلاسیز وغیرہ کیا ہوتی ہے اگر آپ کو یہ idea ہے تو یہłuس آپ کے لیے ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پروی año کا سیرے سے کوئی idea نہیں ہے تو یہ کوٹس آپ کے لیے بھی ہے بی Borigoz اس کے اندر میں آپ کو ڈی ایش بی اور جاوا سکربت کو سکریج سے بتاؤں گا یعنی ام اس قابل ہو سکے کے کہ آپ اس سے جاوا سکربت کے اندر code لکھ سکیں اور پی ایش پی کے اندر بھی code لکھ سکیں اور اس کو wordpress کے ساتھ استعمال کر سکیں اس کے اندر ہمaz پہ جاو کے دیکھیں گے لیکن ابھی آپ کو اس طرح پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کورس کے اندر اس سیریس کے اندر آپ کو بیسک تیم ڈیولپ کرنا دکھا دیں گے تاکہ آپ کوئی بھی ایک ٹیمپلیٹ پکرے چاہے آپ کلر لپ سے پکرے یا پھر کسی اور ویب سائٹ سے اور آپ ایک اس کو ورڈپریس کے تیم میں کنورٹ کر سکیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چلانے کے لیے ایک ٹیم رن کرنے کے لیے اپنی لوکل مشین کے اوپر آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور آپ وہ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں بیسکلی ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک ورڈپریس کے لوکلی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ